بھائی اور بہنوں آپ سب کو میرا سلام جیسے آپ کو پتا ہے آج شہید شانواز بھٹو کی سالگیرہ ہے ہر سال ہم یہ سالگیرہ مناتے ہیں نہ صرف شہید شانواز کی مگر ہمارے سب شہیدوں کی سالگیرہ اور برسی جب بھی آتی ہے ہم اس کو سالگیرہ کو مناتے ہیں اور برسی کے موقعے پہ بھی شہید کو یاد کرتے ہیں جب بھی اس موقعے پہ ہم بلتے ہیں مجھے ایک خیال ذہن میں آتا ہے ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ سرکاری پیپلز پارٹی والے کتنے بے غیرت ہیں تب بے غیرت کیوں بے غیرت کیوں بے غیرت صرف ایک وجہ سے نہیں جب ان کے چمچوں کو آپ دیکھو جب ان کے چمچوں کو اور کوئی ملتا نہیں ہے اور کوئی موقع نہیں ملتا اور کوئی بات نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ بھئی مہترمہ کی تو اتنی قربانیاں تھی ان کی کیا قربانی ہے ان کی کیا قربانی ہے تو قربانی آپ کے سامنے ہے شہید کے قربانی شاہ نواز کی قربانی آپ دیکھو آپ اگر ہم شروع کر دیں شہیدوں کا نام شروع کر دیں لالا اسس سے لالا اسلم سے شروع کریں لالا اسس کے چاہے ان گوروں تک پہنچتے پہنچتے صبح ہو جائے گی اتنے ہماری شہیدیں مگر چیلنج سے میں پوچھتا ہوں سرکاری پارٹی آپ ایک اپنا شہید کا نام دو صرف ایک نام بتاؤ آپ کا کون شہید ہو آزیا کے دور میں ایم آر ڈی کے بھی جو لوگ شہید ہوئے وہ ہمارے لوگ تھے جن کو فاسی لگی وہ ہمارے لوگ بگر جس طرح بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا قربانی ہے وہ بہت ٹھیکا آپ نے نہیں لیا ہے قربانیوں کا اگر کسی نے لیا ہے تو شہید بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے ٹھیکا لیا ہے وہاں قربانیوں کا صرف سیونٹی کلیفٹن میں بیٹھ کے ہاؤس اریسٹ سیونٹی کلیفٹن کی ائر کنڈیشن بنگلوں میں بیٹھ کے قربانی قربانی آپ نے اس طرح قربانیوں کی بات کی ہے تو کوئی قربانی نہیں ہے دعا پڑھنا کوئی یہ جا کے مزاروں پر دعا پڑھنا یہ قربانی جد جہد کی ہے جد جہد کی ہے تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے کیا ہے شہید چانواس بھٹو نے کیا ہے لائلا اسلم نے کیا ہے لائلہ آسد نے کیا ہے علی ہنگورو نے کیا ایک طرف سے بات کرتے ہیں اپنے قربانیوں کی بات کرتے ہیں قربانی کے بات اگر قربانی دی قربانی اگر نہیں دیئے اگر جد و جد کیے کس نے کھوڑے کھائے کس نے تشدد برداشت کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے برداشت کی کھوڑے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے تشدد برداشت کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے مخلص کارکنوں نے قربانیاں اٹھائی کہا یہ کارکن یہ سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پارٹی میں بیٹھے ہیں آپ ہیں وہ لوگ آپ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قربانی دی میرے سب سب قربانی دینے والے سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے آپ کے پاس کون ہے آپ کے پاس صرف مفاد پرست ہے آپ کے پاس صرف مفاد پرست لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس صرف داکھو بیٹھے ہوئے آپ کے پاس صرف شہید کے قاتل بیٹھے ہوئے آپ پوچھتے ہو کام کیوں نہیں ہوا ہمارا کام کیوں نہیں ہو رہا مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے علی بات کر رہا تھا کہ چھے روپے پہلے آلو ہوتا تھا ابھی سولہ روپے بندی اٹھارہ روپے ابھی چالیس روپے خاتین بیٹھیں ان کو پتا ہوگا بہتر مگر بات یہ کہ کیوں آپ کی پرواہ کیوں نہیں کی جاتی ساتھ ساتھ میں مقدوم خلیق نے بھی کہا کہ فلانا بھی زیاہ کے ساتھ تھا فلانا بھی زیاہ کے ساتھ تھا فلانا بھی شہید کے قتل میں ملاوث تھا بات بالکل صحیح ہے بات بالکل صحیح ہے مگر میں ایک اور بات کرتا ہوں ڈپلومیسی کا وقت ختم ہو گیا ہے ڈپلومیسی کا وقت ختم ہو گیا ہے یہ قاتلوں کو اگر ساتھ رکھا ہے تو یہ شہید کے خون پہ دوکھے بازی کی ہے شہید کے خون پہ غداری کی ہے جنہوں نے شہید کے قاتلوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے ایک طرف سے شہید کے قاتلوں کو بٹھاتے ہیں اپنے ساتھ اور شہید کے کارکنوں کو جیل میں شہید کے قاتلوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور شہید بیٹے کو کہتے ہیں دیشت گھر دے شہید کے قاتلوں کو پاٹی میں بٹھایا ہوا ہے شہید کی بیوہ کو پاٹی سے نکال دیا شہید کے شہید کے گھر تک ماف نہیں کیا شہید کے گھر المتضا پر فائرنگ کی پھر آپ کہتے ہیں ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہمارے لئے توجہ کیوں نہیں ٹائم ٹائم وقت کہا ہے وقت ان لوگوں کے پاس اگر وقت ہوتا شہید کے کیس کو تو شروع کرتے واپس شہید کے عدالت میں ان کے تاریخ کے لئے نام تو صاف کرتے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کے لئے جو حکومت آتی ہے شہید کے ووٹ لے کے آتی ہے ان کا اولین فرض بنتا ہے کہ وہ شہید کا نام صاف کرے عدالتوں میں تاریخ کے لئے نام صاف کرے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے پیتے ہیں ہمارے کام کیلئے ٹائم کیوں نہیں ہے تو وہ جنی دیتے ہیں جنہوں نے وفاداری شہید کے خون کے ساتھ نہیں کی جنہوں نے وفاداری شہید کے شہید بیٹے شانواز کے ساتھ نہیں کی جنہوں نے وفاداری شہید کی بیواز سے نہیں کی جنہوں نے وفاداری شہید کی گھر سے نہیں کی میرے غریب ساتھیوں وہ آپ سے کیا وفاداری کریں گے صرف حکومت لوٹ کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا باقی دنیا میں حکومت ملتی ہے ایک مقصد کے لیے ایک پروگرام ہوتا ہے کہ بابا آپ ہمیں حکومت دو آپ ہمیں یہ ووٹ دو ہم اس طرح آپ کا تعلیمی سلسلہ ٹھیک کریں گے ہم اس طرح آپ کے دوائی کا سلسلہ ٹھیک کریں گے اس طرح آپ کو نوکریہ دیں گے اس طرح آپ کو قیمتیں کم کریں گے تو حکومت تو ایک ایک مقصد کے لیے لیا جاتا ہے ادھر حکومت کس مقصد کا اگر آپ نے چیئرمن شہید کا کیس ابھی تک نہیں کھول چلو آپ نہیں کر سکتے ہو باقی کوئی ان کا کوئی مقصد ہے یہ حکومت کوئی کسی مقصد کے لیے صرف ایک مقصد ہے صرف ایک مقصد ہے حکومت کا لوٹ کھانا جو چیز آپ دیکھو چاول ملکہ چاول حرب گندم حرب زکاة اشتر پہل حرب ایک اور پیٹ بھرتا نہیں ہے پیٹ بھرتا نہیں ہے ان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے پانی پہ میں آتا ہوں بھی ایک مولانا تھا ایک آپ کو پتا ہے محترمہ تصویح اٹھاتی ہے تصویح اٹھاتی ہے تو ایک مولانا نے پوچھا بیوی آپ یہ تصویح پہ آپ کیا پڑتی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں آیت القرصی پڑتی ہوں تو مولانا نے کہا کہ آیت القرصی تو بہت لمبی آیت ہے آپ کس طرح اتنا جلدی جلدی آپ تصویح چلا رہے ہو تو انہوں نے کہا میں نے آیت القرصی کو مختصر کر دیا ہے شوٹ کر دیا ہے انہوں نے پوچھا آپ نے انہوں نے پوچھا آپ نے کس طرح شوٹ کیا ہے کہتی ہے ابھی میں پڑتی ہوں قرصی 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 ہماری کچھ لیاری میں پانی نہیں ہے آدھی غلطی آپ لوگوں کی آدھی غلطی خواتینوں کی ہے اس لیے جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے خواتینوں نے آکے ہماری جلسوں کے سامنے کہا نہ میر نہ پیر بے نظیر بے نظیر توبہ کرو بھی توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو انشاءال اگلی دفعہ سہی طرح ووٹ دو انشاءال اگلی دفعہ سہی طرح ووٹ دو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تین مہینے کے اندر اندر ہر گھر میں نلکے کا پانی ساف پانی ہوگا تین مہینے کے اندر اندر غلطی نہیں دورانا بس اتنی میرے کوئیس کرتا ہوں بات آئی الیکشن کی بات الیکشن انشاءاللہ وقت آئے گا وقت دور نہیں ہے جو پورے ملک میں انتخابات ہوں گے اور آپ کی پارٹی غریبوں کی پارٹی مزدوروں کی پارٹی شہید ذلفقار علی بھٹو کی پارٹی اصلی پارٹی پیپلز پارٹی ہر سیٹ پہ ہر سیٹ پہ پورے ملک میں حصہ لے گی مگر ابھی ہمارا ٹیسٹ آ رہا ہے ہمارا ٹیسٹ آ رہا ہے انتخابات کرنے کا فیصلہ پارٹی کا فیصلہ تھا پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا فیصلہ تھا اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی اس کی حمایت کی اور آپ نے دیکھا کہ سرکاریوں سرکاری والے اب اسے گھبرا گئے ہیں کبھی جج کو کہتے ہیں ایک ہفتہ اور دو کبھی سپریم کارڈ کو کہتے ہیں ایک ہفتہ اور دو اتنے گھبرا گئے تھے کہ ہم سن رہے تھے وہ 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 اس سے جام معشوق سے ٹھا کرنے کے لئے تیار تھے کہ بابا تو ہی رہے جا خلی کو نہ آنے دے اس حد تک گھبرا گئے تھے مگر ابھی ہو رہے ہیں الیکشن اچھا میری اور خلی کی کبھی کبھی سوچ بھی وہی ہے اس لئے سایا ہوں جب سے زیاں مرا ہے اور ہم لوگ نے جب سے جمہوریت بہال ہوئی ہے ہم نے کہا ابھی جھگڑے کا وقت ختم ہو گیا ہے لڑائی کا وقت ختم ہو گیا ہے ابھی آئین بہال ہوگا ہم آئین کے رہ کے تحت رہ کے ہم جو بھی کانونی سیاست ہے ہم کانونی سیاست کرنے کے لئے تیار ہیں ہم کانونی سیاست کریں گے ویسے بھی خلیق نے ابھی اپنا خیال کا اظہار کیا ہے میں صرف ایک بات بولوں گا ایک بات کہوں گا سندھ کے انتظامیہ کو سانگڑ کے انتظامیہ کو کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو ہم پورا من رہنا چاہتے ہیں مگر اگر تم نے رکاوٹ ڈالی اگر تم نے زور کا مظاہرہ کیا تو یاد رکھو ہم سے بہتر زور استعمال کرنا کوئی نہیں جاتا ہے بہربان